بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غزت سامین سرکار واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور کیا انسان خیال پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ جواب سنیے غور سے خیال پر کنٹرول صرف محبت والا کر سکتا ہے جب خیال ایک خیال میں گم ہو جائے تو پھر دوسرے خیال کی گنجائش ہی نہیں رہتی خیال نہ دور کا ہے نہ قریب کا ہے بلکہ یہ نصیب کا ہے یہ نصیب کی منزل ہوتی ہے کہ جب کوئی چاہے عطا کر دے خدا نہ خواستہ کسی کو گھر سے خبر آ جائے کہ فائر برگیٹ کی ضرورت ہے تو اس کو کوئی غیر خیال کیسے آئے گا کبھی نہیں آئے گا تو اس کے لئے تو محویت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کام پہلے کرنا ہے جب بہت امرجنسی پیدا ہو جائے تو آپ لوگوں میں محویت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا خیال چلا جاتا ہے تو آپ کو محو کرنے والی امرجنسیاں ہیں اور حادثے ہیں وہ وقت جبکہ آپ کو محو کرنے والی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہر شائع کے اندر محویت ہو جائے گی تو کسرت خیال سے بچنے کا طریقہ واحد خیال ہے اور وحدت خیال سوائے محبوب کے اور کوئی نہیں دے سکتا کہ ہما حال اسی کا خیال ہو تنہائی میں اس کا خیال ہو اور محفل میں اس کا خیال ہو یک سوئی کی بات پنہارن سے سیکھ سب سکھیوں سے بات کرے پردھیان گکھر کے بیچ تو پانی بھرنے والی لڑکی سر پر گھڑا لیے سب سہیلیوں سے باتیں کرتی جاتی ہے مگر اس کا دھیان گھڑے کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں گھڑا نہ گر جائے اور یہ سلامت رہے مطلب یہ ہے کہ محبت والوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے خیال سے ایک لحظہ غافل نہیں ہوتے تو جب ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ انسان محبوب کے خیال سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں رہا جس کے خیال میں باقی خیال اور باقی آرزویں نسار کی جا سکیں یوں کہہ لو کہ آپ کے پاس دس آرزویں ہیں یا پندرہ خواہشیں ہیں اور آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ایک آرزو پوری کر لو اور آپ یہ فٹا فٹ فیصلہ کرو کہ وہ کون سی آرزو ہے تو وہ جو آخری آرزو بچ جائے گی اس سے آپ کو محبت ہوگی اس آخری آرزو کو ڈیولپ کرنا ہی سارا کام ہے تو وہ آرزو جو باقی آرزووں کو کھا جائے وہ محبت ہے اب نہ زمین نہ وہ زمان اب نہ مکہ نہ لا مکہ تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں تو محبت میں نگاہ میں ایسی چیز آئی کہ زمین بھی بدل گئی آسمان بھی بدل گیا بلکہ دونوں جہاں ہی بدل گئے مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کو محبوب کی ہر شے بدل گئی تو محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو محبیت پیدا کرتی ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان ہما حال اسی حال میں گم ہو جاتا ہے کس کے خیال میں محبوب کے خیال میں اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں محف کھڑا ہوا ہوں میں حسن کے جلوہ گاہ میں انتظار جب آتا ہے تو محویت کو تھنڈا کر دیتا ہے یہ انتظار کب آتا ہے جب اللہ تعالی مہربانی کرے یہ نصیب سے آتا ہے اور زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کسی گلی سے نکل کر اور کسی موڑ سے نکل کر کوئی بات آپ کو مسرور کر دے ایسے ایسے لوگ آئے اور وہ بڑے درویش تھے ان کا نام آپ کو بعد میں پتا چلے گا ایک دفعہ ایک درویش ایک بازار سے گزرے تو وہاں پر ٹکا ٹک کی آواز سے ایک مشین چل رہی تھی تو درویش کی ایسی حالت ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان پر حال تاری ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ ہی اللہ ہو گئی کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاری کر دے کبھی وہ احسان کر دیتا ہے کبھی خوشی کا احسان کر دیتا ہے اور کبھی غم کا ایسا احسان عطا کر دیتا ہے کہ ایک غم ایسا آ پڑا کہ انسان جاگ اٹھا تو کبھی خوشیاں جگہ دیتی ہیں اور کبھی غم جگہ دیتا ہے یہ اللہ کے کام ہے کہ جب چاہے بیدار کر دے تو کسی نے اللہ کو قریب آ کر دیکھا اور کسی نے دور جا کر دیکھا کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا کسی نے دار پر چڑھ کر جمالِ یار کو دیکھا یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جب جس کو چاہے عطا کر دے بہرحال یہ مانگنے کی بات نہیں ہے اور نہ ڈھونڈنے کا کام ہے بس یہ انتظار کا کام ہے انسان انتظار کرے اور جب چاہے گا وہ عطا کر دے گا وہ دیتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کریں اور آپ لوگوں کو بھی جلوہ دکھائیں جلوہ محبوب کے چہرے میں ہوگا اور جلوہ اللہ کا ہوگا اور یہ برائے اللہ ہوگا اور برائے اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ مہربانی کریں یہ عطا ضرور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سرکار واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے آمین سوم آمین عزیز سامین آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی